التمہید لما فی الموتہ من المانی والمسانید ابن عبدالبر 463 ہجری سن وفات ہے تو التمہید کی تیسری جلد میں انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا اور ویسے اس حدیث کے ماخص سنن نسائی میں بھی یہ موجود ہے جام ترمزی میں بھی ہے اترغیب و ترہیب میں بھی ہے کنز الامال میں بھی ہے مسند امام احمد میں بھی ہے یعنی سب کتابوں کے اندر یہ حدیث قولی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک کے لیے جو اتریکت المسلوکہ فی الدین دیا اس کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فاربا علیکم سیام شہر رمضان اللہ نے تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ اور میں نے تمہارے لئے اس کا قیام سنت بنایا ہے اے سنیوں وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ لَكُمْ میں کتنی چاشنی ہے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سرکار کی نگاہ نبوت قیامت تک کی ارواح میں اپنے غلاموں کو دیکھ رہی تھی اور سب کو فرما میں نے تمہارے لئے اگرچہ ہم پندرمی صدی میں ہیں لیکن ہمارے لئے تراوی کسی امام نے ہمیں نہیں دی بلکہ نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تراوی سنت بنائی دین کا طریقہ ہمیں عطا کیا وَسَنَنْتُو اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیارات کا بھی اظہار کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جو کہ سرکار وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمَا نُوفَنْتَهُ ایسے ہو نہیں سکتا کہ سرکار کہیں میں نے امت کے لئے سنت بنائی ہے اور ادھر سے اللہ کا پیغام آیا نہیں نہیں میرے نبی آپ نہیں بنا سکتے میں اس کو روک رہا ہوں نہیں سرکار کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنا دی ہے تو اب قیامت تاکی کوئی قوت اسے منسوخ نہیں کر سکتی اللہ نے اپنے اذن سے سرکار سے یہ دین جو ہے وہ واضح کروا دیا اور واہی کا دروازہ بند کر دیا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ رمضان کا قیام اب میں پوچھتا ہوں غامدی عزم سے قیامہو یہ ضمیر راجی ہے رمضان کی طرف رمضان کا قیام اب رمضان کے علاوہ جو تحجد پڑتا ہے شابان میں یا شوال میں اب اس کو قیام رمضان تو نہیں کہہ سکتے وہ ہوگا قیام شابان وہ ہوگا قیام شوال وہ ہوگا قیام محرم تو یہ کتنی دھنگلی کی جا رہی ہے قیامِ رمضان ایک جدا چیز ہے اور کتنی بڑی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیامِ رمضان کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کو بتا رہے ہیں کہ قیامِ رمضان سیامِ رمضان سیامِ رمضان رب نے فرض کیا قیامِ رمضان میں نے سنت بنا دیا اور دو ذاتوں کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی یہ وہ دو ذاتیں ہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ نے جو فرض کیا وہ تو لے لیتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنایا وہ ہم نہیں لیتے نہیں لازم ہے اور یہ خاص چیز ہے تحجد نہیں ہے یہ قیام اللہل نہیں ہے یہ قیامِ رمضان ہے کیونکہ تحجد والی جو حدیث آئے گی اس میں رمضان اور غیرِ رمضان دونوں کے لحاظ سے حکم آئے گا اور یہ صرف رمضان کا ہے تو یہ علیدہ نماز ہے میں بار بار یعنی غامدی کی اس جملے کو رد کر رہا ہوں جو وہ کہتا ہے کہ یہ تحجد کی نماز ہے کوئی نئی نماز نہیں ہے بس لوگوں نے بنا لی ہے تحجد کی نماز ہے کوئی نئی نماز نہیں ہے تو وہ کس ذریعے سے یہ کہتا ہے اس کے پاس کیا دلیل ہے اور وہ دلیل اپنی ظاہر کرے ورنہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دے